اسلام علیکم موزز ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتان بابا رازم کا دل دہلا دینے والا انٹرویو سامنے آگے پاکستان کرکٹ ٹیم جو کہ وڑک اف سے باہر ہو چکے اس کے بعد بابا رازم انٹرویو دیتے ہوئے روپڑ ہے مکمل ڈی ٹیڈی سیوڈیو میں شیئر کرنے والا ہو تو اگر اب تک آپ لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کرے تو چینل کو ابھی سسکرائب کرے اور ساتھ ملے گنٹی کو ضرور دبائی پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے جو کہ وڑک اپ دوہزار تیس سے باہر ہو چکے وڑک اپ دوہزار تیس سے مکمل طور پر باہر ہو چکے سمی فائنل سے بھی باہر ہو چکے اس کے بعد بابا رازم انٹرویو دیتے ہوئے انٹرویو کی درمیان روپڑے بابا رازم کے کہنے کہ پاکستان ٹیم اس سال کوئی اچھی نہیں تھی پاکستان ٹیم کی بولنگ لائن بیکار تھی پاکستان کی بیٹنگ بیکار تھی بابا رازم نے بتا ہے کہ میرے خود بھی بیٹنگ بیکار تھی لیکن میں نے بھی اپنی ملک کے لئے کچھ نہیں کی اپنے ٹیم کے لئے کچھ نہیں کی جس پر میں بہت زیادہ افسر دو اور بابا رازم کا کہنا ہے کہ اگلی سال دیکھیں گے پاکستان ٹیم اچھی بہتر کریں گے اپنی کرکٹ کو اچھی بہتر کریں گے اور اگلی سال اچھی کرکٹ کریں گے بابا رازم